اسلام علیکم ڈیئر اسٹینرز میں ہوں سر سید علی اور حاضر ہوں میٹر کلاس بیالر جی کے سیکنڈ چپٹر ہومیو اسٹیسز کے ساتھ تو اب سے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے وہ سیکنڈ چپٹر کے متعلق ہوں گے جیسے چپٹر سیکنڈ کمپلیٹ ہوگا ہم اس کے بعد پھر آگے کے چپٹرز کو ذکر کریں گے تو اب ہم آگاز کرتے ہیں اس چپٹر کا اور اس کے نام سے ہی ہم اس کی شروعات کرتے ہیں تو اس کا جو نام ہے that is ہومیو اسٹیسز اور اگر ہم ہومیو اسٹیسز کے مطلب کو جانتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے ہومیو اسٹیسز خود دو لفظوں سے لیا گیا ہے اس میں جو دو لفظ شامل ہیں وہ ہے ہومیو اور دوسرا ہے اسٹیسز ہومیو لفظ کا مطلب ہوتا ہے سیم اور اسٹیسز کا مطلب ہوتا ہے رہنا یعنی کہ اگر ہم اس کا مطلب نکالیں تو اس کا مطلب ہوگا سیم رہنا تبدیلیوں کے بعد واپس پہلے جسا ہو جانا this is the ہومیو اسٹیسز اب یہاں پر بائیلوچی میں اس کا کیوں یوز ہو رہا ہے کس مقصد کے لیے ہم اس کا استعمال کریں تو آپ سمپل یہ سمجھ دیں کہ ہماری جو بوڈی ہے وہ ایسے حالات کا سامنا کرتی ہے جس میں اسے بار بار چینج ہونا پڑ سکتا ہے مثال کے طور پر جو ٹیمپریچر ہے وہ کبھی بھی سیم نہیں رہتا ٹیمپریچر باہر کا کبھی بھی جو ہے ہائی لیول تک جا سکتا ہے اور وہ ٹیمپریچر جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ لو لیول پر جا سکتا ہے یعنی کبھی بہت تھنڈ ہو سکتی ہے اور کبھی بہت زیادہ گرمی ہو سکتی ہے ان دونوں صورتوں کا اثر ہماری بوڈی کے اوپر بھی ہوگا ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر بھی انہی ٹیمپریچر کے مطابق باہر کے مطابق چینج ہو سکتا ہے اس چینج کے باوجود ہماری بوڈی اپنے آپ کو سیم رکھ رہی ہے تو یہ جو کام ہے یہ ہومیو اسٹیسس کا کام اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسری مثال کے ساتھ کہ ہم کتنا بھی کھانا کیوں نہ کھا لیں کتنے بھی فٹ کو اویلمنٹ کیوں نہ کر لیں کتنا بھی کاربو ہائیڈر ہماری بوڈی میں کیوں نہ آ جائے گلوکوز کا جو لیول ہے وہ بلڈ میں سیم ہی رہتا ہے تو یہ جو کام ہے یہ جو ہومیو اسٹیسس کے کام ہے تو ہومیو اسٹیسس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم ذکر کریں تو it is the set of mechanism یہ mechanism کا مجموعہ ہے ہومیو اسٹیسس کوئی اکیلا پروسیس نہیں ہے ہومیو اسٹیسس کے اندر کافی سارے mechanism کافی سارے systems کافی سارے programs شامل ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بوڈی کے internal environment کو changes کے بعد سیم رکھیں changes آئیں گے لیکن changes کے بعد سیم رکھنا یہ ہومیو اسٹیسس کا کام ہے اگر changes کے بعد سیم نہیں ہو پا رہا ہماری بوڈی کا environment تو یہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہومیو اسٹیسس بگڑ چکا ہے تو اب ہم اگر بات کریں کہ ہومی اسٹیسس کو control کون کرتا ہے تو it is controlled by feedback mechanism ایک خاص پروگرام جس کا نام feedback mechanism ہے جس کو check and balance mechanism بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہے کنٹرل کر آئے ہومیو اسٹیسس کو check and balance mechanism feedback mechanism کیسے کنٹرل کرے گا کیسے check کرے گا تو سب سے پہلے ہماری بوڈی کے اندر خاص پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ normal پوائنٹ ہوتا ہے جس کو set point کہا جاتا ہے اگر glucose کا blood کے اندر جو amount ہے one gram ہے ایک لیٹر کے اندر تو یہ ہے اس کا set point اگر یہاں سے change آ گیا یعنی کہ اب یہ ہے bigard ہماری بوڈی کا جو temperature ہے centigrade کے اندر وہ ہے 37 centigrade تو یہ جو 37 centigrade یہ set point ہے اگر change آ گیا تو پھر homeostasis پھر feedback mechanism آگے کام کرے گا تو feedback mechanism کیسے کنٹرل کرے گا کیسے اس کو normal level پر لے کر آئے گا سب سے پہلے change کو detect کیا جائے گا change کو محسوس کیا جائے گا change کو محسوس کرنا یہاں پر کام ہے receptors کا receptors جو ہے وہ change کو محسوس کریں گے پھر receptors صرف محسوس کر سکتے ہیں آگے پھر ان کا کام نہیں ہے آگے ان کا کام ہے صرف brain تک خبر پہنچانا brain اس کے پھر مطابق جو ہے کوئی کام کرے گا تو control center کے پاس لکھر گئے control center brain بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور organ بھی ہو سکتا ہے control center کے پاس لکھر گئے اگر temperature بڑھا ہے تو control center brain ہے brain کا part ہے hypothelemus جو control center ہے اور وہ fever کو control کرے گا تو اگر بخار وغیرہ بڑھ گیا ہے تو fever جو ہے control کرنے کے لئے چاہے گا ہمارے پاس hypothelemus کے پاس hypothelemus پر اس کے accordion command یادی کرے گا اور پھر ہماری body کو جو ہے نامل level تک اس کے temperature کو پہنچا دے گا یعنی set point کو برقرار رکھے گا تو یہ جو تھا یہ homeostasis کا کام تھا مثال کے طور پر ایک اور مثال لے رہے ہیں کہ اگر ہماری body میں glucose بڑھ جائے glucose increase ہو جائے blood کے اندر پھر pancreas hormone نیز کرے گی جس کا نام insulin ہے اور وہ insulin اپنا کام دکھاتے ہوئے glucose کو زیادہ glucose کو اضافی glucose کو convert کر دے گا glycos جن کے اندر اور پھر ہمارا جو glucose ہے وہ blood کے اندر balance ہو جائے گا normal ہو جائے گا set point پر پہنچ جائے گا اگر insulin نہ produce ہو سکا تب پھر glucose بھی کنون نہیں ہوگا پھر بیماری ہوگا شگر کی جس کو diabetes mellitus بھی کہا جاتا ہے اب یاد رکھئے گا کہ feedback mechanism کی دو قسمیں ہیں ایک کو positive feedback کہا جاتا ہے اور دوسرے کو negative feedback mechanism کہا جاتا ہے positive feedback mechanism سے مراد ہے کہ اگر کوئی change آ جائے تو feedback mechanism ویسا ہی کام کرے گا مثال اگر fruit ripening کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر feedback mechanism کام کرے گا اور اسے مزید ripening تک پہنچا دے گا کوئی چیز increase ہو رہی ہے تو اسے increase کرے گا کوئی چیز decrease ہو رہی ہے تو اسے decrease کرے گا یعنی change کے according similar action دکھانا یہ کام ہوتا ہے positive feedback کا مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ہماری body کے اندر خون بہر آئے وہاں platelets آ رہی ہیں تو وہ مزید platelets کو جما کرے گا تاکہ blood clotting جلدی ہو سکے تو یہ کام ہوتے ہیں positive feedback کے دوسرا ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے negative feedback کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو وہ اسے کم کر دے اور اگر کوئی چیز کم ہو رہی ہوگی تو negative feedback اسے جو ہے بڑھا دے گا تو یہ کام ہے negative اور positive feedback کے negative کا کام opposite action to the change ہے change کی طرف opposite کام کرنا یہ negative کا بڑھے گی گھٹائے گا گھٹے گی بڑھائے گا اور positive کا کام ہے similar action کوئی چیز کم ہوگی کم کرے گا کوئی چیز بڑھے گی مزید بڑھائے گا اب اگر ہم ہومیسٹیسز کی بات کریں کہ کون سے تین مکینزم ہیں جو کے انوال ہیں من تین مکینزم کا نام ہے سب سے پہلے osmo regulation یعنی کہ salt اور water کا balance کرنا osmo منہ salt اور water regulation یعنی کہ اس کا balance کرنا دوسرا thermoregulation یعنی temperature کو balance کرنا اور تیسرا جو اہم ہے ہمارے پاس part that is excreation اور excreation کا مطلب ہے removal of waste metabolic products ہمارے پاس جو metabolism ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کئی ساری چیزیں بنتی ہیں urea بھی metabolism سے بنے گا carbon dioxide بھی metabolism سے بنے گی تو metabolism کی جو products ہیں ان کا remove کرنا this is known as excreation یہ کام بھی جو ہے homeostasis کے اندر آئیں گے تو students آج کی ویڈیو بس اتنا تھا مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کو subscribe کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کا نامت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک امنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ